ہاں شوشل میڈیا بھئی آگ لگی ہے نا کہ بتاؤ یہ اتنی پارسہ کہتے ہیں اپنے نبی کو انہوں نے کتنی کم عمر کی بچی سے نکاح کیا اور کتو کبھی دیکھو میرے حضور نے پہلا نکاح چالیس سال کی بیوہ سے کیا چالیس سال کی بیوہ سے جو تم کہتے ہو اگر تمہارا خیال دروس تو ہوتا تو پچیس سال میں میرے حضور کیارہ سال کی بلکی سے نکاح کرتے ہیں اور اگلی بات بتاؤں چالیس سال کی بیوہ سے نکاح کیا اور پچیس سال سات گزارے دوسرا نکاح نہیں کیا پچیس سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا جتنے دن تک خدیجہ تلقبرا زندہ رہی میرے حضور نے دوسرا نکاح بولے دوسرا نکاح نہیں کیا اور نکاح کی بھی حالت دیکھی اللہ اکبر اس وقت میرے حضور کی جوانی کا وہ بھی اسے ٹھیک پڑی ایک تمہائی بہت اچھا وہ بھی ٹون ٹون پو ہو رہی ہے دروس شریف پڑھئیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور کی عمر شریف کتنی تھی سارے بولیں پھر سے یاد ہے نا سبق کتنی اللہ سلامت رکھے بیٹے کتنی تھی ہاں اللہ ترے ماں باپ کو سلامت رکھے تیری نسلوں میں برکتیں کرے ہاں پچیس سال عمر شریف تھی تو اس وقت میں حضرت خدیجہ تلقبرا جن کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا اتنی امیر تھی اتنی امیر تھی کہ ان کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا کئی بار کی بیوہ تھی آخر کار جو بھی نکاح کرنے کا خواہش کرتا تھا وہ آپ کی دولت کی وجہ سے کرتا تھا انہوں نے اہد کر لیا مجھے نکاح کرنا ہی نہیں ادھر میرے حضور کی عمر شریف پچیس سال ہوئی امیر اتنی تھی کہ بے شمار امیر سب سے بڑی تاجرہ تھی مکہ کیا تو آپ کا جو سمان لوگ لے کے جاتے تھے اس میں چوری کر لیتے تھے تجارت اتنا بڑا عمل ہے فرمایا گیا جب تک یہ امت تجارت کرے گی کبھی دب نہیں سکتی ہے اور جب سے ہم نے تجارت چھوڑی ہے تب سے ہم زلیل ہو رہے ہیں ان نوکریوں کے چکر میں پھڑ گئے ہیں نوکریوں کے ان نوکریوں نے کتہ بنا دی آدمی بجنس کرو اللہ تمہارے گھر میں برکتی عطا فرمائے اور رہے کوئی بجنس کی بھی بات اللہ معاف کرے تجارت کر رہے ہیں تو قسم کھا کے کہتا یہ بھینس پوری میں ایک سٹھ ہزار کلائے ہوں حضرت تمہارے لیے سمجھ لو ساٹھ کی ایک ہزار کا گھٹا میں نہیں لے یہ جھوٹ اور قسمیں کھا کھا کے اور بھائی تیرا مال ہے تیری مرضی ایک سٹھ کلا کے ایک لاکھ کی بیچ لیکن جھوٹ بول کے حرام نہ کر جھوٹ بول کے حرام نہ کر اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے پانچ کلا کے پچپن کی بیچ تیری مرضی تو ہم نے تجارتیں اپنی حرام کر ڈالی جھوٹ بول بول کر کے حضرت خدیجہ تلکبر اپنا سمان بھیجتی تھی جب لوگ لے کے جاتے تو اس میں گھاٹا دکھاتے تھے اور چورالیا کرتے تھے ایک دن اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ کوئی ایسا بندہ مل جاتا جو ایسا ایماندار ہوتا جو میرے سمان کو حفاظت سے پہنچا دیتا تو اس سہیلی نے کہا خدیجہ ایک مشورہ دوں کہا کون سا کہا مکہ میں ایک نام ہے لفظ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم کہا یتیم ہیں لیکن ان کی دیانت کے چرچے ہیں اپنے تو اپنے غیر بھی امین کہتے ہیں کیوں نہ وہ تو ان کو اپنا مال تجارت دے دے اور ان کو اپنے تجارت کا مال دے کر کہ ان سے اپنا تجارت کا کام کرا تو کہا یہ کام ہوگا کیسے کہا میں ان کے چچا کو بھلا دی ان کے چچا اگر چاہ گئیں گے تو وہ یہ کام کر دے تو چچا ہے ابو طالب حضرت خدیجہ تلقبرہ نے ابو طالب سے بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے میرے مال کو ملکش حام لے کر کے جائیں وہ میرے مال کی تجارت وہ کریں تو اب چچا کا جواب جانتے ہو چچا کہنے لگے میرا بھتیجہ بڑا خددار ہے لالچ میں کوئی کام نہیں کرے گا کہا پھر کہا ایک طریقہ ہے جب میں کہوں گا کہ ایک بیوہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے البتہ ترس کھا کہ وہ تمہارے مال کی حفاظت ضرور کرنے گا کیا کہا کہ لالچ ہی نہیں اور لالچ کا نام سنو گے تو ہو گئی نہیں کم میں بتاؤں گا کہ بیوہ ہے اس کا کوئی آثرا نہیں لوگ مال چڑھا لیتے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرس ابو طالب آئے آکھ حضور سے بات کی میرے حضور نے فرمایا میں خود بات کرنا چاہتا ہوں اب حضور کی شان سنو اور جوانوں حضور سے پیار کرو گانے سننا بھول جاؤ گے قسم سے جس دن حضور کو سمجھ گئے ہاں لیڈے تو ہوں گی کانوں میں لیکن گانے نہیں ہوں گے مصطفیٰ کی نات کے طرانے گنجا کریں گے اکیلے لیٹا کرو گے تقریریں سنا کرو گے اللہ کو اکبر حضور نے کہا چچا میں خود ملنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب نے خدیجہ سے کہا میرا بھتیجہ کل ملنے آئے گا اللہ کو اکبر لیکن یاد رکھنا وہ پردے کی حالت میں ملے گا بے پردہ سامنے مت آ جانا اس وقت خدیجہ تلقبرہ کے اپنے تقویے کا عالم یہ تھا جس دور میں لوگ ننگے ہو کر کعبے میں تواف کرتے تھے کپڑے اتار کے مرد و عورت تواف کیا کرتے تھے اس دور میں خدیجہ تلقبرہ کی پارسائی کا عالم یہ تھا کسی نے خدیجہ تلقبرہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا یہ خدیجہ تلقبرہ کی پارسائی تھی کسی نے ننگے سر خدیجہ تلقبرہ کو نہیں دیکھا تھا کیا ان کے گھر کی باقی اس کی تھی کم میرا بھتیجہ آئے گا اللہ اکبر خدیجہ تلقبرہ کہتی ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیجئے حضور تشریف لائے میرے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا جیسی پردے کے پیچھے حضور آئے ہیں وہ کہتی میرا رخ دیوار کی طرف تھا اور کہتی کہ جیسی دروازے پہ حضور آئے ہیں میں نے کیا دیکھا حضور کے چہرے کی روشنی پردہ بار کر کے میرے مقام کے دیوار پہ پڑنے لگ جاتی ہے میں سوچنے لگی یا اللہ سورج بھی اس طرف سے نکل رہا ہے روشنی دھر سے آ رکھی ہے پھر یہ روشنی کس چیز کی گئے یہ چاندنی کدھر سے پھوٹی گئے کہتی میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کوئی نور والا چہرہ تھا جو پردے کے اس بار تھا روشنی میرے گھر کو منفر کرتی جا رہا ہے یہ میرے حضور کا حسن تھا فرماتی پردے کے اندر سے بات ہوئی حضور نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا مان لے جانے کے لئے تیار ہوں وقت ہو گیا ساری چیزیں مقرر ہو گئی تھکے تو نہیں ہو بھئی ابھی کم سے کم سر ہی گلا دو آپ پر لکھے نہیں ہیں تو تھکے تو نہیں ہے اللہ سلامت رکھے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ سمجھ گئے اب سوال علم کا آگیا اب قابلیت کو چیلنج ہے پھر کوئی بات نہیں جب بات بولنے کہی جائے کرے تو بول دیا کر تھکے تو نہیں ہے بھئی اللہ سلامت رکھے سن بیٹے تمہاری نسلیں آباد ہوں اور جوانیاں آئیں اور سہریں پہنو باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں یہ چھوٹی نعمت نہیں بہت بڑی نعمت ہے ورنہ ہم نے تو لوگوں کے شادی سے دو دن پہلے بھی جنازے اٹھتے دیکھے نصیب والے ہیں جن کے جنازے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے میری دعا ہے اللہ ہر جوان کو جوانی عطا کرے اور عمر اتنی دے کہ وہ سہریں بھی پہنے میں امہ باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں سنیں بات مقرر ہو گئی تو حضرت خدیجت القبران نے اپنے خادم کو بلائیا اور بلا کے کہنے لگی میں اسے راہ ایک کام کر اس بار میرے مال کو لے کر کے محمد جانے والے ہیں اب تک تو مال کا مالک بن کے جاتا تھا اس بار مال کا مالک بن کے نہیں جائے گا تو محمد کا نوکر بن کے جائے گا اور فرمائے سن اب تک میری سواری پہ تو بیٹھ کے جاتا تھا لیکن آج میری سواری ان کے حوالے کر دینا اور تجھے نوکر والی سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کام کیا ہے فرمانے لگے تجارت کے کام پہ نظر نہیں رکھنی ہے تجھے محمد کی ایک ادا پہ نظر رکھنی ہے اور ان کے اندر عیب تلاش کر کے لانے عیب سنیں ان کے بدن میں برائیہ دیکھنا کتنی ہیں ان کے کردار کو دیکھنا ان کے کیریکٹر کو دیکھنا اللہ اکبر اگلا دن آیا جب سواری کے لیے قافلہ تیار ہوا اور مسافروں کا قافلہ جانے لگا مال تجارت بھی جانے لگا حضور سب سے آلہ نسل کے اوٹ پہ بیٹھائے گئے ہیں اب محسرہ جو مالک بن کے جاتے تھے آج خادم بن کے جا رہے ہیں جب آلہ نسل کے گھوڑے پہ حضور کو بیٹھے دیکھا گئے اب ابو جہل کے پیٹھ میں درد ہونے لگ جاتا گئے وہ سوچتا گئے کہ ان کو یہ سواری کیوں دی گئی ہے ان کو یہ سواری کس لیے دی گئی اللہ اکبر جب یہ بات کس نے کہی کہ محسرہ بتاتو شہی ان کو یہ سواری کس لیے کہ آج یہ مالک بن کے جا رہے ہیں اللہ اکبر حضور کی وجہ سے پیٹھ میں درد اٹھا ابو جہل ابو لہم اتبا شہبہ پڑے پڑے سب یہ سردار قافلے میں تھے جب اونٹ سواریاں چلنے لگی حضور کی سواری بھی آگے پڑھ رہی تھی قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتے چلتے قافلے میں ایک اونٹ بڑا کمزور تھا زمین پہ بیٹھ جاتا گئے مال کا لدہ اونٹ تھا سارے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا ابو جہل کہتا لائے ہم اٹھائیں گے ایک زمانے سے اونٹ پالتے آئے ہیں خاندام سے ہم اونٹ پالنے والے لوگ ہیں ہمارے تو بڑے بڑے اچھے نسل کے اونٹ رہے ہیں میں اٹھاؤں گا وہ بھی آیا اونٹ نہیں اٹھا اب خلامِ محسرا کہتا گے کہ اگر اجازت ہو تو میں اسے بلالاؤں جس کے اشارے سے اونٹ اٹھ جائے گا کہا کس کی بات کرتا گے کہا پس اجازت تو دو وہ دوڑ کر کے گیا میرے حضور سے جا کے کہنے لگا جناب چلیے تو صحیح